اسلام علیکم ایسٹری جوب کنسٹر میں خوشحام دید ابھی اوپرشنٹیز ہیں ان کی لیے جو کہ وہ لوگ جو میڈل پاس ہے اور میٹرک والے ہیں میٹرک سے ابب ان کی کالفیکیشن بھی ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی ادارے میں کسی بھی فیکٹریز میں ان کو جوب پلے چاہے وہ پیکنگ کی کام ہو یا پھر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہو یا پھر وہ کوئی ایسے ادارے میں جو کہ بسکوٹ کمپینی ہو یا پھر کوئی ایسے ادارے جہاں پہ وہ ان کو ہیلپنگ کے کام پیکنگ کے کام میڈیسن کے جو چیزیں ہیں وہ ان کو ملے اور ڈیفرنٹ کٹیگری میں جیسے کہ پاکستان میں ڈیفرنٹ شہر میں جیسے کہ کراچی میں اور لاہور میں فیصل آباد میں اور ڈیفرنٹ سٹیز میں ہیدر آباد میں اگر آپ کو یہ سب ساری پوزیشنز میں اگر آپ کو نیڈ ہے جوب چاہیے تو آپ نے کچھ چیزیں جو طریقے کار ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جنگ اخبار جو ہے ہر سنڈے کو ملتا ہے اور وہ انٹرنیٹ میں رات کو بارہ بجے سٹرڈے نائٹ کو بارہ بجے کے دو منٹ میں وہ بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ آبینلی آ جاتا ہے انٹرنیٹ میں آپ نے کچھ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فری آف کونس اگر آپ کو اخبار ملے تو آپ نے پی ڈیف جو ہے آپ نے لگنا ہے سٹرڈے نائٹ سٹرڈے نائٹ کو جو رات بارہ بجے کے بعد جو ہے آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ کراچی سے بلاؤنگ کرتے ہیں ہندر آباد راہور اور راولپنڈی پشاور کہیں سے بھی اگر آپ بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ نے یہ اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور جنگ اخبار لکھ کر جو ہے پی ڈی ایف لکھنے اور ڈیٹ لازمی لکھیں گے تاکہ اسی ڈیٹ کا جو ہے آپ کو مل جائے گا اب پی ڈی ایف پر آپ نے ڈالنوڈ کرنے کے بعد جو ہے نیچے جب سکرول کریں گے تو آپ کو کلاسیفائیڈ ملے گا کلاسیفائیڈ سے لے کر آپ نے اوپر بھی سرچ کرنا ہے آپ کو ڈیفرینٹ کنٹری کمپنی جو آپ کو ملے گا کیونکہ بہت سارے ایسے ادارے جو کہ جو میڈل پاس ہوتے ہیں یا ڈومیسٹک ورکنگ ہوتا ہے اس میں وہ کوئی کسی ایجنٹ کو بہت کم اور اخبار میں بھی ڈالتے ہیں کچھ ایجنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں جو لوگوں کی نیڈ ہے ہمیں لوگوں کی درکار ہے تو وہ لوگ وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسی اپینڈیس شپ پہ ہی سٹارٹ ہوتا ہے کمپنی کے وہ میٹرک بیس میں اپینڈیس شپ سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اخبار میں دیا جاتا ہے اور بہت سارے ان کی انٹرنیٹ میں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن چیزیں اخبار میں بھی دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اکبار سے بھی چیزیں حاصل ہو جائیں آپ نے یہ سارے چیزیں چیک کرنا ہے کہ آپ کو کوئی ڈومیسٹک ورکنگ اگر آپ کو دیا جارہ ہے تو اس میں بھی کلاسیفائیڈ میں دیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فراؤڈ بھی ہوتا ہے لیکن فراؤڈ کے کام جو ہے آپ نے اگر آپ فراؤڈ کے اس میں دیکھیں گے تو وہ ان میں کوئی یہ ہوتا ہے کہ فراؤڈ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کم پیسے بھی بتاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیزیں پیسے دیے آپ کو دینے ہوں گے تو کہیں پہ بھی کسی بھی ادارے میں اگر آپ نے domestic working میں جانا ہے یا کوئی بھی جنگل میں جانا ہو آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ آپ کے وہاں پہ ان کو پیسے نہیں دینا کیونکہ بہت سارے جو مستند ادارے ہوتے ہیں مستند جو فیکٹلیاں یا کوئی بھی ایسے ادارے جو دومیسٹک ورکنگ بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ چارجز نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے جو کم تعلیم اور کم جو ہے ورکنگ کے حوالے سے جو شعبہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے نائنٹی پرسن جو ہے وہ صرف اور صرف اپار میں دیا جاتا ہے اور کچھ 10 پرسن یا کچھ 20 پرسن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی ایجن یا کسی لوگوں کے ذریعے بھی ملتا ہے اور آپ یہ طریقے کار بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو کمپنی ہے جو جیسے کہ میڈیسن کمپنی ہے یا کوئی ایسی کمپنی ہے جیسے بسکوٹ بنانی کمپنی ہے یا پیکنگ کی کمپنی ہے یا کوئی ایسی جو آپ اس کمپنی کو جانتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جانتے ہیں موشنا ہوگا اور یا تو آپ ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کا پانٹیک نمبر لینے اور آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ ان کو ان کی سی وی آپ کے کمپنی ہے پہنچا دیں تاکہ آپ کو جوہے جواب مل جائے کیونکہ دیکھیں اس طریقے سے ہی آپ کو یہ جو لوگ ریٹی گری اور کم جو جن کی ایجوکیشن کام ہے تو وہ آپ کو اسی طریقے سے آپ کو جواب مل سکتے ہیں باقی جو ہائی کولیفیکیشن آپ کو ڈائریک ای میل کے ذریعے یا پھر کوئی ایجنٹ کے ذریعے یا پھر کوئی ووکن انٹرویو جو ڈائریک انٹرویو ہوتا ہے اس طریقے سے ہی آپ کو ملتا ہے اور ریفرنس کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی لوگوں سے بھی آپ کہتے ہیں آپ انہیں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں جس کے لئے میں کوئی کال آتا ہے یا کوئی لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو ہی اسپیسیفک پرسن کو ہی لے کے جاتے ہیں تو وہ پہلے سے بات کیا ہوتا ہے مطلب ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں کسی سے کہتے ہیں تو وہ آپ کو ہی لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے کمپنیز میں اچانک نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی بھی کمپنی کی بہت ساری سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے ایسے پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کوئی لوگ جاتے ہیں جن کو جاپ نہیں کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور اپنی سوچ کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ کمپنی کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس لیے کمپنی جو ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے اور اپنی بچاؤ کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کانٹریک کے ذریعے لے لیتے ہیں ایجنسی کے ذریعے لے لیتے ہیں یا تو پھر اخبار میں دیتے ہیں تاکہ آپ اس لیے کے ذریعے ان سے کانٹریک کر کے یا پھر کوئی ریفرنس کے ذریعے جو ہے اس طرح سے جواب ملتا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائننگ رہی ہے اور کوئی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے بہت ساری جو چیزیں جو آپ کی پروپلم ہیں وہ ہم آپ کو بتا سکیں اور انشاءاللہ دو چار دنوں میں کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ سی وی جو ہے بنانے کا طریقہ بتائیں تاکہ آپ آپ اپنی سی وی جو ہے بنائے کے جو جو ہے جو ہے جو ہے ملنا آثار ہو جائے اس کے ساتھ ہمارے تھا جوائننگ رہی ہے اپنا رکھیں کا بہت زیادہ خیال اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ